آبی نندن کو پاکستانی اپنے ساتھ لا رہے ہیں آبی نندن آبی آبی نندن دیکھیں ناظرین میرے دائی جانب بلکل دائی جانب ناظرین بلکل دائی جانب آبی نندن کو پاکستانی حکام اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور میرے بائی جانب دیکھیں ناظرین بائی جانب بلکل بائی جانب جو کی ہندوستان سے موڈی سرکار قیامت بھی ہو چکی ہے موڈی سرکار موڈی تو آبی لندن صاحب آہ جی تو آبی لندن صاحب آہ بگوان تمہارا نام ہر کوئی غلط چون بولتا ہے آبی لندن نے آبی لندن آبی لندن نے آبی لندن ہندوستان جاگہ پر سے پہلے اپنا نام بدلوں گا میں تو آبی لندن صاحب تو آبی لندن صاحب آپ کے پاکستان کے مختصر سا سفر آپ کو کیسا لگا آہ پاکستان آئی کم آہ لائک پاکستان ایم اللہ ظاہری میں پاکستان Space اچھا شامل چسار آپ کو پاکستان میں کیا چیز پسند آیا ااہ آہ ااہ اеруہ آہ آہ پاکستان کی چائے就可以 پسند آئی اatha شہبک ادا ادا نیچے بٹھو ادا ادا و کے Chill فائم ہم حم Wilay شای رودہ ہمارا ہماری چائی کی تاریخ نہیں کی دشمنوں کی چائی کی تاریخ کرنے ہو موڈی سائیب بیٹھیے موڈی سائیب اشید دیکھئے آگے موڈی سائیب لائف پرگرام ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں موڈی سائیب بیٹھیے بیٹھیے تو آپ لندن آپ کو یہاں پر کیا چیز منفرد لگی سب سے منفرد چیز آئی سی ٹوائلٹ ہیر پاکستان آئی سی ٹوائلٹ ہیر پاکستان موڈی سائیب لائف پاکستان آئی موڈی اینڈیا میں کیا ٹائلٹ نہیں ہے ہر خیل میں ٹائلٹ ہی ہے ہر خیل میں موڈی سائیب آپ بیٹھیے بیٹھیے لائف پرگرام میں بیٹھیے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو درمیندر موڈی سائیب درمیندر نہیں ہے نریندر موڈی کتنے بار سمجھاو نریندر موڈی نریندر تو درمیندر موڈی سائیب آپ کی مطابق ہندوستان میں جو حالیہ اپریشن کی تھی اس میں تقریباً تین سو سے زائد دیشتگرد مارے گئے لیکن علمیہ یہ ہوا کہ دیشتگرد کی جگہ کئی معصوم درخت اور ایک بے قصور شہری کوہ مارے گیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے عمران خان صاحب کو ہم چند پودے اور دو چار کوئے پار سائیب کر دیں کیا بات ہے ناظرین اس پر تو تعلیہ ہوئی چاہیئے موڈی سائیب کو تعلیہ تو ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لندن کو واپس رہا کیا جا رہا ہے حوالہ کیا جا رہا ہے ناظرین ابھی بارہ راسم ناظرین دیکھیں ناظرین کیسے لے آئے گا ہمارے ناکھ کٹوا کرنے ہمارا مو مٹی میں ملا دیا ہمارا مو کارا کروا دیا دل کی سرحت پار کرو دشمن کی طرح ہم تمہیں بھی چائے پھرائیں گے موڈی جی آپ بھی لندن کی طرح تو جی سر آپ اس حالی عشر ادحال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل سب سے پہلے تو بحیثت پاکستانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پاکستان نے نصری بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو آمن کا پیغام دیا یہ بات بلکل درست ہے کہ پاکستان پر آمن ملک ہے اور آمن کی خواہش رکھتا ہے لیکن جہاں بھارت جیسے ممالک نے ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ کر پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے میلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو خواہ یہ 1965 کی جنگ ہو کارگر کی جنگ ہو یا حالیہ حملے ہم نے بھارت کی طرف سے ہر جاریت کا موت توڑ جواب دیتے ہوئے ہم نے اپنی ملک کی دفاع کی ہے الحمدللہ پاکستان has got very impressive army اگرچہ ہماری فوج تعداد میں کم ضرور ہے لیکن باصلاحیت نیڈر اور خوددار فوج ہے پاکستان ایٹمی پاور ملک ہے ہمارے پاس ہر وہ تمام صلاحیت ہے اور ہر وہ تمام ہتیار ہے جن کی ہماری ملک کی دفاع کے لیے ضرورت ہے تو مجھے اپنے پاکستانی فوج پر فخر ہے فخر ہے مجھے اپنے عوام پر اور فخر ہے مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر پاکستان پاکستان بلکل ناظرین پاکستان نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی جاریت کا مو توٹ جواب دے سکتا ہے کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے پرواز میں کمیل آئے ہم وہ شاہینے جو پروں سے نہیں حسنوں سے اڑان کرتے ہیں ملتے ہیں ناظرین ایک سال کے بریک کے بعد تب تک کے لیے اللہ نے کہا پاکستان بندہ پہلوانی پائل ایک موسٹ وانٹے ٹوشو